دوستو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جہاں پچاس لاکھ سے بھی زیادہ مردے دفن ہے اور ایک ایسا کیڑا جس کے بتیس دماغ ہوتے ہیں اور وہاں صرف خون ہی چوستا ہے اور ایک ایسا دیش جہاں ساس سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر گولڈ میڈل ملتا ہے اور ایک ایسا دیش جہاں پر اگر آپ اپنی پتنی کا جنب دن بنانا یا جنب دن وش کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ کو جیل کی سجا ہو سکتی ہے تو دوستو آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے کچھ ایسی باتیں اور ایسے فیکٹ جن کے بالے میں آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے ہیلو دوستو میں ہوں لف سندو اور آپ دیکھ رہے ہیں لف منیٹر چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر بیس دوستو سموہ ایک ایسا دیش ہے جہاں پر آپ اپنی پتنی کا جنب دن بنانا یا پھر جنب دن وش کرنا بھول جاتے ہیں تو تو آپ کو وہاں کے قانون کے انسار جیل کی سجا دی جاتی ہے کمال ایار اس پر بھی سجا دیکھ لو بھائی ہم لڑکے ہیں نا ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے فیکٹ نمبر انیس دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دن اور رات کو بارہ بارہ گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جیسے کی بارہ گھنٹے دن کے اور بارہ گھنٹے رات لیکن نوروے ایک ایسا دیش ہے جہاں پر صرف چالیس منٹ کی ہی رات ہوتی ہے تو یا یہ کتنی دیر سوتے ہوں گے دوستو کیا آپ یہاں جانتے تھے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا فیکٹ نمبر اٹھارہ چین ایک ایسا دیش ہے جس سے سب سے زیادہ دیشوں کی سیمائیں یعنی کی بورڈر لگتے ہیں یعنی کی تیرہ دیشوں کی سیمائیں چین سے لگتی ہیں فیکٹ نمبر سترہ دنیا کا سب سے دربل خون آر ایچ نل بلڈ ہے جو کی کروڑوں میں صرف ایک وقتی میں ہی پایا جاتا ہے اور اس بلڈ کو گولڈر بلڈ کہا جاتا ہے اور اس بلڈ کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہی گولڈن کلر کا ہوتا ہے اور کروڑوں میں سے ایک بندہ یہ ہے جس کا گولڈ بلڈ یعنی کی آر ایچ نل بلڈ ہے جو کی بلکل گولڈن کلر کی ترہا ہوتا ہے فیکٹ نمبر سولہ دوستو اس بنانا کو دیکھئے یہ کیسے موگ کر رہا ہے دوستو یہ کیلہ نہیں یعنی کی یہ بنانا نہیں یہ ایک سامپ ہے اسے بنانا بال پنتھن کہا جاتا ہے جو کی بلکل ایک کیلے کی طرح دکھائی دیتا ہے کیا آپ نے ایسا سامپ پہلے دیکھا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا فیکٹ نمبر پندرہ دوستو آپ نے ارنڈی کا تیر تو جرور یوز کیا ہوگا لیکن آپ کو بتا دے کی دنیا میں سب سے زیادہ جہریلا پودا ارنڈی کا پودا ہے فیکٹ نمبر چودہ بھالو ایک ایسا جانور ہے جو گھائل ہونے پر آدمیوں کی طرح روتا ہے کیا آپ نے پہلے بھالو کو ایسا روتے ہوئے دیکھا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا فیکٹ نمبر تیرہ اور یہ ہے کموڈو ڈراغن نام کی چھپکلی یہ چھپکلی وشب کی سب سے بڑی چھپکلی ہے اور یہ چھے فٹ تک بڑی ہوتی ہے فیکٹ نمبر بارہ دوستو لیچ نامک چھوٹے سے کیڑے میں 32 دماغ ہوتے ہیں اور ان کا کام صرف خون چوسنا ہوتا ہے اور اسے عام بھاشا میں جوک کہا جاتا ہے اور دوستو یہ جوک اگر آپ کے شریر پر چپک جائے تو تو یہ آپ کا خون چوسنا شروع کر دے گی اور اگر آپ اسے اپنے شریر سے چھوڑوانے کی کوشش کرو گے تو یہ ہے نہیں چھوٹے گی اس پر اگر آپ نمک ڈال دیں گے تو یہ ہے منٹوں میں چھوٹ جائے گی فیکٹ نمبر گیارہ دوستو آپ نے تو دیکھا یوگا آپ جب بھی کوئی کھانے کی چیز باہر سے لیتے ہیں تو وہیں اخبار میں لپیٹ کے دے دیتے ہیں یا آپ گھر سے کوئی بھی روٹی وغیرہ یا کچھ کھانے کا سمان لے کے جاتے ہیں تو اسے بھی اخبار میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوستو اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اخبار میں استعمال ہونے والی شائع ایک ایسے کیمیکر سے تیار ہوتی ہے جس کا سیدھا سمبند کینسر سے ہے اور آپ کو اس سے کینسر کی سمسیا ہو سکتی ہے دوستو اپنے ریلیٹیس اور اپنے فرمز کو یہ جانکاری جرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ اس کینسر کی بیماری سے بچ سکیں فیکٹ نمبر دس یو ایسے کے ہوتلوں میں سے چالیس پرتیشت ہوتلوں کے مالک گجراتی ہیں اور ان میں سے ستر پرتیشت کے سرنیم پٹیل ہے فیکٹ نمبر نو اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا بچہ چار مہینے کی عمر تک نہ مگر چینی کا ٹیشٹ نہیں کر پاتا کیا آپ یہاں جانتے ہیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا فیکٹ نمبر آٹھ آپ نے کہیں نہ کہیں پورے وشو میں کسی نہ کسی دیش میں کسی ہندو مندر یا کسی نہ کسی دیوی دیوطہ کے مندر کے بارے میں جرور سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا لیکن سعودی عرب وشو کا ایک ایسا دیش ہے جہاں پر ایک بھی ہندو مندر نہیں ہے فیکٹ نمبر سات دوستو وشو میں سبھی دیش کسی نہ کسی دیش کے گلام جرور رہے ہیں لیکن نیپال ایک ایسا دیش ہے جو آج تک کسی کا بھی گلام نہیں ہوا فیکٹ نمبر چھے کھیلوں میں اگر کوئی کھلاڑی جیتتا ہے تو اسے انام یا میڈل یا گولڈ میڈل دیا جاتا ہے لیکن کجاکستان ایک ایسا دیش ہے جہاں ساس سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر گولڈ میڈل دیا جاتا ہے گولڈ میڈل اور وہ بھی بچے پیدا کرنے پر فیکٹ نمبر پانچ انسان کی سب سے چھوٹی ہڈی کان میں پائی جاتی ہے اور اس ہڈی کا نام سٹیپیز ہے فیکٹ نمبر چار دنیا کا سب سے مہنگے ایک فول کی قیمت سو کروڑ روپے ہے اور اس فول کا نام ہے جولیٹ روز جار اتنا مہنگا فول کون خریدتا ہوگا شایئی یہ انیل امبانی یا پھر جیف بیجوز ہی خریدتا ہوگا فیکٹ نمبر تین بھارت کا الہاباد شہر وہ شہر ہے جو ایک دن کے لیے بھارت کی راجدانی بنا تھا اور اب الہاباد شہر کا نام الہاباد سے پریاغ راج رکھ دیا گیا ہے اور دوستو یہاں بھارت کا سب سے پویتر شہر بھی ہے اور یہاں تین پویتر ندیوں کا سنگم بھی ہوتا ہے گنگا یمنا اور سرسوٹی ندی کا کیا آپ یہ جانتے تھے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا فیکٹ نمبر دو دوستو کوئی بھی فیمل چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو کوئی بھی ہو اس کے دودھ سے آپ دہی جمع سکتے ہیں لیکن اوٹنی ایک ایسا جانور ہے جس کے دودھ سے کبھی دہی نہیں جمتا فیکٹ نمبر ایک دوستو یہ گاؤں دیکھو یہ کتنا بڑا گاؤں ہے لیکن معاف کرنا دوستو یہ کوئی گاؤں نہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا کفریستان ہے جسے آسمان سے دیکھنے پر یہ بلکل ایک گاؤں کی طرح لگتا ہے لیکن آپ کو بتا دے کی یہاں پچاس لاکھ سے بھی جادہ مردے دفن ہے اور یہ جگہ علاق میں ویلی او پیس کے نام سے جانی جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ فیکٹ اور یہ ویڈیو کیسی لگے کومنٹ بوکس میں جنور پتائے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جنور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور گھنٹی پٹن کو جنور دبائے گا تاکہ ہم رجانہ آپ کے لئے اسی طرح نئی نئی ویڈیو لے کر آتے رہے دھنیوات دوستو جائیں جائے بھارت بائے بائے